چلی بچو آج ہم بات کریں گے آل کروپ ڈیزیز کے بارے میں اور یہ بھی میں آپ کو پی ڈی اپ کی طرح ہی پڑھاؤں گا پر پڑھانے سے پہلے میں آپ کو یہاں پر ایک چارٹ بنواؤں گا اس جو چارٹ رہے گا اس چارٹ میں آپ کو ایمپورٹنٹ ڈیزیز اور اس کی کیا رہے گا سوئل بورن ہی ہے یا سیڈ بون ہے یا ائر بون ہے یہ سارا لکھا ہوا ملے گا جو میں نے کلیکٹ کرتے ہیں اپنے پاس رکھا ہوا ہے جیسے اس طریقے سے میں نے اپنے ٹائم پر چارٹ بنایا ہوا ہے یہ چارٹ میں آپ کو بنواؤں رہا ہوں تاکہ اس سے کیا ہوگا جو بھی کوزل اورگینز ہے یا جو بھی سوئل بون ہے یا سیڈ بون ہے یا ائر بون ہے وہ سارا آپ کو ایک جگہ کلیکٹ مل جائے اس کے بعد میں آپ کو ڈیزیز اور اس کے سمٹمز کے بارے میں تھوڑا سا ڈسکس کریں گے جنرلی کلوشن آپ کو کلاسیفیکشن والے پارٹ سے ہی مل جائے گا کہ یہ جو ڈیزیز ہے کس کی وجہ سے ہوتی ہے وائرس کی وجہ سے بیکٹیریا کی وجہ سے یا میکو پلازما یا فائٹو پلازما کی وجہ سے ہوتی ہے نیمیٹورٹ کی وجہ سے ہوتی ہے اس طریقے کی چیزیں جنرلی ایکزام میں پوچھی جاتی ہے دو سے تین یا چار کوشن آپ کو ایکزام میں دیکھنے کو ملیں گے پیتھولوجی کے ہو سکتا ہے وہ آپ کو ہوتی کلچر والے پارٹ میں ہی مل جائے جیسے کی فروٹ کی ڈیزیز ویٹیبل کی ڈیزیز فیزیولوجیکل ڈیسورڈرز آپ کو فروٹ اور ویجٹیبل ہیں ان میں جنرلی دیکھنے کو ملتے ہیں تو وہ والا پارٹ ہم نے ہوتی کلچر کے ساتھ کمپلیٹ کر لیا تھا آج ہم کروپ ڈیزیز پڑھیں گے اور کروپ ڈیزیز کی جو بھی چیزیں وہ میں آپ کو یہاں پر کروا دوں گا اور یہ والا جو چارٹ جو میرا بنا ہوا ہے شاید آپ کو اگر رائٹنگ سمجھ میں آئے گی تو اس کا جو میں آپ کو فوٹو کھچ گیا اس کی پیڈی اپ بنا کر آپ کو بھیج دوں گا اس میں کچھ کوزل اورگیم جو ہے وہ ویجٹیبل کروپ اور فروٹ کے بھی یہاں پر میں نے لکھے ہوئے ہیں تو یہ چارٹ بھی میں آپ کو بھیج دوں گا ٹھیک ہے بات کرتے ہم چارٹ کی چارٹ جو ہم کی اس پرکار سے بنائیں گے یہاں پر تو آپ کو ڈیزیز کوزل اورگیم کون سی ڈیزیز ہے سوئل بورن ہے سیڈ بورن ہے اور آپ کو ریمارک میں کچھ ایمپورٹن چیزیں یہاں پر میں لکھوا دوں گا ٹھیک ہے سب سے پہلے بچہ بات کرتے ہیں یہاں پر بلاسٹ آف رائز ٹھیک ہے بلاسٹ آف رائز ٹھیک ہے رائز کی جو ہے بلاسٹ والی ڈیزیز جلسہ بول سکتے ہو آپ ہے نا ہندی میں جو بھی نام ہو دیکھ لینا ہندی اس کی بہت بیکار ہے اگر ہندی میں پڑھو گے تو آپ کو دکت کا سامنا کرنا پڑے گا تو بلاسٹ آف رائز اس کا کلوزل اورگیمس کیا ہے پائری کولیریا پائری کولیریا اورائیزی کیا ہے پائری کولیریا اورائیزی اور اس کی ایک پرفیکٹ اسٹیج ہے اس پرفیکٹ اسٹیج کا آپ نام لکھ لینا وہ کیا ہے اس کی یہ کیا ہے پرفیکٹ اسٹیج اس کا نام ہے میگنو پارتھے گریسیا کئی بار آپ کو یہ نام نہ دے کلکوزل اورگمز کے جگہ یہ والا میگنو پارتھے گریشیا نام دیا جا سکتا ہے تو وہ بھی صحیح رہے گا یہ بھی صحیح ہے بلاسٹ اوپرائز بچہ بلاسٹ اوپرائز جو ہے کس پرکار کی ڈیزیز ہے تو یہ آپ سمجھ لینا یہ جو ڈیزیز ہے نا بچہ یہ ہے ائر بون ڈیزیز کیا ہے ائر بون ڈیزیز ہے ہوا سے پھیلنے والی بیماری ہے یہ بلاسٹ اوپرائز جنرلی ہوا سے جو پھیلتی ہے وہ جنرلی جو فلاورنگ اسٹے جاتی ہے اس سمجھ زیادہ پھیلتی ہے تو بلاسٹ اوپرائز جو ہے اس کا کارک کیا ہے پائریکولیریا اورائی جی ہوا سے پھیلنے والی ڈیزیز ہے ڈائریکٹ کوشن بن چاہے نیمن میں سے کون سی جو ہے ہوا سے پھیلنے والی بیماری ہے اس میں اگر آپ کو option میں بلاسٹ اوپرائز ملتا ہے تو بھینا سوچے سمجھے ٹک لگئی ہے اس کو ریچ مین ڈیزیز بھی بولا جاتا ہے کیا بولا جاتا ہے ریچ مین ڈیزیز ریچ مین ڈیزیز میں ریمارک میں میں کچھ important point حالانکہ آپ کو آگے بھی مل جائے گا اس کو ریچ مین ڈیزیز بھی بولتے ہیں کولر روڈ بھی بولتے ہیں اس کو روٹن نیک بھی بولتے ہیں روٹن نیک مطلب ہوتا گردن مطلب ہوتا سڑن تو گردن کے پاس اس میں سڑن شروع ہو جاتی مطلب اگر آپ رائس کا پلانٹ دیکھو گے تو رائس کا جو پلانٹ ہے اس طریقے سے اس میں مالو یہ بالی بنی ہوئی ہے یہ بالی بنی ہوئی ہے اس کی جو نیک ہے نیک کے یہاں سے شڑنا یہ شروع ہو جاتا ہے اس کو بولتے ہیں روٹن نیک یا کولر روڈ کولر کے یہاں سے شڑنا یا نیک ہے جیسے ہماری کولر کہاں ہے گردن کے پاس یہ ہے تو یا روٹن نیک بولے یا کولر روڈ بولے یہاں سے اس میں سڑن شروع ہو جاتی ہے باقی میں آگے اور اس کی پوری ڈسکس ہم کریں گے تو اس کو روٹن نیک کولر روڈ بھی بولتے ہیں لیپ بلاسٹ بھی بولتے ہیں نوڈل بلاسٹ بھی اس کو بولا جاتا ہے پینیکل بلاسٹ بھی اس کو بولا جاتا ہے ساری چیز میں آگے ڈسکس کروں گا ٹھیک ہے اب ہم چرچہ کرتے ہیں نیکسٹ ڈیزیز پر نیکسٹ جو ہے بچہ وہ ہے آپ کا بیکٹریال لیپ بلائٹ بیکٹریال لیپ بلائٹ آف رائس ٹھیک ہے شوڑ میں میں نے جب لکھا بی آل بی بیکٹریال لیپ بلائٹ آف رائس ٹھیک یہ کس کی وجہ سے ہوتا ہے جنتو دیکھو جنتو مناز جو ہے یہ بیکٹریا ہے پائریکولر یا بلاسٹ آف رائس یہ کس میں چلا جائے گا فنگس میں چلا جائے گا تو نیمنا سے یہ بھی پوچھ لے گا کون سی فنگل ڈیزیز ہے کون سی جو ہے بیکٹریل ڈیزیز ہے وہ میں ابھی کلاسیپیکشن میں بتا دوں گا آپ کو یہاں پہ یاد نہیں کرنا پڑے گا کہ جینتھو مانا جو بیکٹیریا ہے پائریکلوری اور آئیجی بلاسٹ جو ہے وہ فنگل ڈیزیز ہے یہ کچھ بھی یاد کرنے کی ضرورت نہیں پڑے گی ابھی میں آپ کو کلاسیپیکشن میں بتاؤں گا یہ کلاسیپیکشن والا چارٹ یاد کر لینا وہاں بیکٹریل ڈیزیز ہے فنگل والی الگ ہے وائرس والی الگ ہے نیمیٹوٹ والی الگ ہے بس وہ چارٹ یاد کر لینا اگر نہیں یاد ہوتا ہے تو سیپ وہ چارٹ یاد کر لینا بچہ کوشن وہی سے بنے گا آپ کا ٹھیک ہے اور یہ ایمپورٹنٹ چارٹ میں جو بنوا رہا ہوں وہ یاد کر لینا دو کام کرنا ہے اس کے اندر پیثولوجی میں جو کرنا ہی کرنا ہے آپ کو ایک ٹو جو میں چارٹ کلاسیپیکشن کا بتاؤں گا وہ اور یہ کیاوالا چارٹ دو مست اس کو اچھے سے رٹ لینا اگر باقی کچھ کرنا نہیں کرنا وہ آپ کے آت میں ہے ٹھیک ہے تو دوسری جو بات ہے میں نے بلیکٹریل بلائٹ آف رائز جنتوں میں نے اورائی جی جو میں نے بتایا ہے آپ کو یہ بچہ سیڈ بورن ڈیزیز ہے ٹھیک ہے کیا ہے یہ سیڈ بورن ڈیزیز ہے کس سے بیچ کے دوارہ پھننے والی بیماری ہے یہ ہے اس کو کے بورن ڈیزیز بھی کہتے ہیں کیا بولا جاتا اس کو کہیا بعض کیوں جانتا ہے بچہ یہ ہوتی ہے نرسری میں سیڈلنگ اسٹیج میں یاد رکھنا کس میں ہوتی ہے یہ نرسری کی ڈیزیز ہے نیرسری ڈیزیز ہے نرسریناٹی اسٹیج میں یہ ہوتی ہے اس لیے اس کو کیسٹیڈ یزیز بھی بولا جاتا ہے سب کچھ ڈسکس آگے کیا جائے گا اس کے بارے میں پھر دوارہ کتے ہیں ہیں کیا آتا ہے پھر براؤن لیف سپورٹ آف رائس ٹھیک ہے براؤن لیف سپورٹ آف رائس ٹھیک ہے رائس کی بھورا پتی دھبا روک تو یہ کس کے دوارہ ہوتا ہے ہیل مینٹو اسپوریم اور آئی جی کس کے دوارہ ہوتا ہے ہیل مینٹو اسپوریم اور آئی جی ٹھیک ہے ہیلمنتھوم اسپوریوم اور آئی جی کے دوارہ یہ ہوتا ہے ٹھیک اب یہ جو ڈیزیز ہے نا بچہ یہ ایکسٹرنلی سیڈ بورن ڈیزیز ہے کیا یہ ایکسٹرنلی سیڈ بورن ڈیزیز ہے ٹھیک بہار کی طرف بہار سے ایکسٹرنلی سیڈ بورن ڈیزیز ہے مطلب جو سیڈ ہوتا ہے اس کے بہار ہی یہ کیا کر دی انفیکشن کر دیتی ہے تو اس کو اور اس کی وجہ سے آپ کو پتا ہے کیا ہوا تھا 1943 میں کیا تھا بینگال فیمائن کیا تھا بینگال کا آکال پڑا تھا بینگال فیمائن بینگال کا آکال ہوا تھا 1943 میں وہ کسی بروک کی وجہ سے براؤن لیپ اسپورٹ آف رائز کی وجہ سے آیا تھا ہیلمنتھوم اسپورم اور آئی جیز کا کوزل اور گوزے کا رکھے ایکسٹرنلی سیڈ بورن ہے بہار سے سیڈ کی سیڈ کو یہ ختم کر دیتا ہے نپٹا دیتا ہے اور اس میں جو ایمپورٹن لکھنا ہے وہ یہی لکھنا ہے یہ پور مین ڈیزیز ہے یہ کیا ہے پور مین ڈیزیز ہے کیا بولتے اس کو پور گریب آدمی کی بیماری بولتے ہیں اور اس کو بولتے ہیں بلاسٹو برائز کو آمیر آدمی کی بیماری جو پور مین ڈیزیز ہے اور ریچ مین ڈیزیز کو کیوں بولا جاتا ہے اس کو سمجھ لو اس کو ریچ مین ڈیزیز کیوں بولا جاتا ہے حالانکہ آگے میں آپ کو چلو آگے یہیں بتا دیتا ہوں آگے شوٹ میں اس کو پریچ مین اس لیے بولا جاتا ہے بچہ کیونکہ یہ ہائی نائٹروجن کی وجہ سے ہوتی ہے اگر آپ نے ہائی نائٹروجن اپلائی کر دیا ہائی ہمیڈیٹی آپ نے اگر مل گئی اس کو ہائی ہمیڈیٹی اس کو مل گئی تو وہاں یہ زیادہ ہوتی ہے بلاسٹو پرائس کی اس کنڈیشن میں زیادہ ہوتی ہے جہاں پر نائٹروجن ایکسس ہے نائٹروجن زیادہ ہے تو بھئیہ امیر آدمی ہے مطلب اس کو امیر آدمی کیوں بولا کیونکہ جہاں نائٹروجن جہاں پر نیوٹرینٹ زیادہ ہوں گے پوسک تک وہ زیادہ ہوں گے جس کے پاس وہ امیر تو جس سوئل میں نیوٹرینٹ زیادہ ہے یا پھر آپ نیوٹرینٹ جہاں پر ایکسس دے دیتے ہو وہاں پر یہ بیماری ہونے کے چانسز بڑھ جاتے ہیں مطلب جس کے پاس پیسہ ہو امیر آدمی مطلب جس کے پاس نیوٹرینٹ ہوگا وہ امیر آدمی تو اس لئے اس کو بلاسٹو برائز کو ریچ من بولتے ہیں پور من کیوں بول رہے ہیں براؤن لپ اسپورٹ آف رائز کو کیوں بول رہے ہیں آپ سمجھ گئے ہوں گے جہاں پر نیوٹرینٹ کی کمی ہو جس کے پاس پیسہ نہ ہو گریب مطلب جس کے پاس نیوٹرینٹ نہیں ہو گریب تو جس سوئل میں پوٹاس کی کمی ہوتی ہے جس سوئل میں پوٹاس نیوٹرینٹ کی کمی ہوتی ہے وہاں پر یہ بیماری زیادہ پھیلتی ہے اس لئے اس کو پور من ڈیزز بول دیتے ہیں سمجھ گئے بات کو چلیے بچہ لوگ ہم ختم کرنے کی کگار پہ ہیں مطلب کہہ سکتے ہیں آپ کا extension بچا ہے economics بچا ہے pathology آپ کا یہ یہ last three lecture ہے pathology کا ہے نا اس کے بعد چھوٹے موٹے lecture جیسے آپ کا sit tech والے lecture کروا دوں گا میں ایک دو tillage والے lecture کروا دوں گا اس کے بعد water sit والے lecture رہے گا اس طریقے سے پوری طریقے سے میں نے پورا ریو کا course ریو کا course پورا بہترین ریٹیل طریقے میں کرایا ہے بینہ کسی سوارت کے بینہ کسی یہاں پر آپ سے کوئی وعدہ کروا کر کہ بھئیہ میں آپ کو پورا کروا ہوں گا آپ میرے لئے یہ کیجئے میرا چینل سسکرائب کروائیے یا سیر کروائیے پھلانہ کروائیے ڈیمکہ کروائیے بینہ کچھ کروائے بینہ کچھ سوارت کے تو سیب آپ کی جمعہ داری ہے آپ کی responsibility ہے کہ بھئیہ ہم بھی تھوڑا grow کریں ہمارا بھی کچھ نہ کچھ ہو ہے نا آپ لوگوں کے بیچ میں بس یہی ہمارا سوار تھے اس کے پیچھے کہ بھئیہ آپ لوگ ہمیں support کریں اور ہمیں بھی تھوڑا سا آگے لے جائیں باغی لوگوں کی طرح تو brown libe spot کو poor man کیوں بولا اور اس کو blast کو rich man کیوں بولا یہ آپ سمجھ گئے ہوں گے اور آگے بھی ہم اس کی چرچہ کریں گے ٹھیک ہے اب جیسے خیرہ ڈیجز جتنی بھی ہے میں ساری لکھوا رہا ہوں خیرہ ڈیجز ہے خیرہ ڈیجز ہے آپ کو پتہ ہی ہے کس کی وجہ سے ہوتا ہے جنگ کی کمی سے ہوتا ہے جنگ کی ڈیفیسینسی کی وجہ سے ہوتا ہے ہے نا خیرہ ڈیجز جنگ کی ڈیفیسینسی کی وجہ سے ہوتا ہے اور اس کو کچھا کتنے تھا وائیل نینے وائیل نینے نے کب انیس سو چھاچٹ میں کہا پر پنتنگر میں بس اتنی چیزیں ہیں جو میں نے ساری آپ کو لکھوا دی ٹھیک کھیرا ڈیز کہاں پہ رائس کے اندر ہے جنگ کی ڈیفیسینسی سے ہوتی ہے وائیل نینے نے اس کو کھو جا تھا کہا پر پنتنگر کس کام ہے جی بھی پنت جو پنتنگر ہمارا پہلا بھی اس ویڈیلے کھولا ہے وہاں پر ٹھیک ہے جو ہے بکانی فولیس ڈیزیز ایک اور کیا ہے بکانی ہے یا اس کو ہم کیا بولتے ہیں فوٹ روڈ بھی بولتے ہیں ٹھیک یہ کسی ہوتا ہے جب بھی ریلا فیوجی کرائے کے دوارا کسی ہوتا ہے جب بھی ریلا فیوجی کرائے فیوجی کرائے جو بھی اسپلنگ وغیرہ دیکھ لینا بچہ ہے نا جب بھی ریلا فیوجی کرائے نام ہے اس کا اور یہ جو ہے بچہ یہ کونسی یہ بھی ایکسٹرنل سیڈ بون ہے دیکھ ایکسٹرنل سیڈ بون ڈیزیز ہے اور اس کو بھی کیا بولا جاتا ہے اس کو خولیس کیا بولا جاتا ہے خولیس سیڈلنگ ڈیزیز کو بولا جاتا ہے ہے خولیس سڈلنگ ڈیزیز اس کو بولا جاتا ہے بکانی ڈیزیز کو جب بھی ریلا فیوجی کرائی اس کو جینس سینٹیس کورا سہا نے اس کو کیا تھا ا Extra ni سینٹیس کورا سوہ نام کیا ہے کورا سوہ گیا حالانکہ مل جائے گا کس نے کورا سوہ جو جیپنیس سینٹیسٹ نے اس نے اس کو ایڈنٹیفائی کیا تھا کلیر ہے اس کے بعد جو آ جائے گا آپ کا پانچ سوڑ اری تو چھوڑو یہ تو میں آپ کو بعد میں کروا دوں گا یار مین مین جو بورن بورن والی وہ کر لو ٹھیک ہے بورن بورن والی کونسی ہے جیسے سیت بلائٹ یہ آپ کا آ جائے گا سیت بلائٹ رائجوپٹونیا سولینائیٹ بلائٹ کیا نام ہے اس کا رائجوپٹونیا سولینی یہ نام ہے اس کا اور یہ بچہ سوئل بورن ہے یہ بورن بورن والی کروا دیتا ہوں نہیں تو بہت لمبا لیکچر ہو جائے گا بہت ساری چیزیں اس میں کروانے کے لئے ٹھیک ہے یہ کونسی ہے سوئل بورن ہے اور یہ مینر ڈیزز ہے سوئل کی کیا ہے یہ مینر ڈیزز کے اندر آتی ہیں رائز کی مینر ڈیزز ہے سیت بلائٹ آب رائز ہے نا لکھ لینا سیت بلائٹ آب رائز کلیر ہے جو بھی بون بون والی وہ میری خواہ رہا ہوں بھی ٹھیک باکی اور سب کے بارے میں بات کر رہا ہے میں ٹنگرو ڈیزز ہے جو بھی ہیں سب کے بارے میں بات کریں گے پہلے جو ہے بون بون والا چاڑ بنا لو ٹھیک ہے چلیے اب میں بات کرتا ہوں ویٹ ڈیزز کے بارے میں ویٹ ڈیزز میں کنال بند کنال بند آف ویٹ اس لئے میں پورا نام لکھ رہا ہوں یہ ویٹ ڈیزز ہے ٹھیک ہے یہ اس کو وائٹ کلر سے لکھ دیتے ہیں یہاں پہ چینج ہو جائے گا ٹھیک ہے ٹھیک ہے کنال بند آف ویٹ گے ہوں کا کنال روک کنال بند آف ویٹ کس کی وجہ سے ہوتا ہے بچہ یہ ہوتا ہے کس کی وجہ سے یہ ہوتا ہے نیوہ واسیا انڈی کا نیوہ 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 ہنڈی کا ہی دور ہی ہوتا ہے اور بچہ یہ سیڈ بھی ہیں یہ سوئیل بھی ہیں اور یہ ایئر باند بھی ہیں ھیک یہ تینوں کی دور ہوتا ہے سیڈ سوئل اور ایئر باند کی دور ہوتا ہے یہ قورنٹائن ایمپورڈنٹ پیسٹ ہیں اس کو کیا بولتے ہیں قورنٹائن قورنٹائن ڈیزیز ہے یہ ٹھیک ہے quarantine important disease بھی اس کو بولا جاتا ہے اور cancer of wheat بھی بولا جاتا ہے اس کو کیا بولا جاتا ہے cancer of wheat گہوں کا cancer بھی اسی کو بولا جاتا ہے ٹھیک ہے جو ابھی IMP چیزیں وہی میں لکھوا رہا ہوں باقی آپ کو پورا یہ چارٹ دے دوں گا میرے پاس جو چارٹ بنا ہوا ہے اس کی PDF بنا کر یا فوٹو کچھ پر آپ کو دے دوں گا تو سارا آپ ایک ساتھ اس میں یہاں سے بڑھ سکتے ہو میں important چیزیں یہاں پر لکھوا دیتا ہوں ٹھیک ہے پھر آتا آپ کا loose smut of wheat لوج smut of wheat ٹھیک ہے گہوں کا جو بھی ہے اناورت بیچ یا کندوا بیچ جو بھی اس کو بولتے ہیں ہندی مجھے نہیں پتا یہ ہو جائے گا آپ کا گہوں کا جو ہے استی لاغو استی لاغو نیوڈو ٹیٹی سائی ٹیٹی سائی استی لاغو نیوڈو ٹیٹی سائی اس کا نام ہے ٹھیک ہے اور یہ جو ہے internally seed bone ہے internally seed bone ہے بچہ کئی بار exam میں یہ کوشن پوچھا ہوا ہے کہ جو wheat کا جو لو جسمت ہے وہ کیون سا ہے کیوں اس ٹائپ کا ہے internally seed bone ہے تو اس میں آپ کیا کر سکتے ہو vita wax سے vita wax سے seed treatment کر سکتے ہو hot water treatment اس میں کر سکتے ہو اور solar treatment اس میں کر سکتے ہو ٹھیک ہے یہ hot water treatment اور جو solar water treatment ہے یہ جنسن ہے یا جو لوتھرا ہے انہوں نے دیا تھا ان کے بارے میں بھی میں discuss آگے پیسے کر چکا ہوں آپ سے fungicide والے class میں اور آگے بھی ہم کریں گے ٹھیک ہے یہ دونوں آپ کو یاد رکھنا ہے کس کے اندر wheat کے اندر یہ کون کون سے ہے پھر ہم بات کرتے ہیں covered smut of barley ٹھیک کیا جائے گا covered smut of barley جو کا covered smut اناورت بول سکتے ہیں یا آورت آورت ہے یا آورت نہیں آورت ہے ٹھیک ہے تو یہ جو بچہ ہے یہ externally seat bone ہے آسٹی لاغو ہورڈی ٹھیک ہے آسٹی لاغو ہورڈی نام ہے اس کا اور یہ externally seat bone کیا ہے یہ externally seat bone disease ہے clear ہے یہ یاد رکھنا اس کو ٹھیک اس میں loose smut بھی لگتا ہے loose smut of barley same edge جس میں آجائے گا کیا آجائے گا آسٹی لاغو میوڈو ہورڈی یا ٹیٹی سائی یہ internally seat bone ہے جیسے سیم کیونسا ویڈ ہے ٹھیک ہے جیسے ویڈ ہے سیم ایس ویڈ سیم ایس ویڈ ویڈ کی طرح اس میں ٹیٹمنٹ وغیرہ سب کچھ ویڈ کی طرح ہی ہوگا clear ہے پھر اور بات کرتے ہیں آپ کو یہ تو ہو گیا یہاں پر ڈاؤنی ملیو پرلی ملیٹ ڈاؤنی ملیو آف بادرہ ڈاؤنی ملیو آف بادرہ یہ آپ کا ہے سوئل بورن اس کو کیا بولتے ہیں سکلیروسپورا گریمینی کولا کولا یہ سوئل بورن ڈیجیز بچہ سوئل بورن ڈیجیز ڈاؤنی اور سوئل بورن ڈیجیز اس کو گریم ڈیجیز بھی بولتے ہیں کیا بولتے ہیں اس کو گریم ڈیجیز بھی اس کو بولا جاتا ہے ٹھیک ارگٹ آف بادرہ کی بات کر تو cognitive دونو ہے ارگٹ آف بادرہ ارگٹ آف بادرہ کا نام کیا ہے کلیوی سیفز فیوزی فارمی سیف فیوزی فارمی فیوزی فارمی یہ بچہ سیڈ این سویل بون دونو ہے سیڈ این سویل بون دونو ہے تو ڈائریکٹ کوشن یہی پوچھے جاتے ہیں بچہ کون سا سیڈ بون ہے کون سا سویل بون ہے یہ سب آپ کو یاد رفنا ہے ٹھیک ہے چلی یہ ہانی ڈیو لائک سبسٹین چھوڑتا ہے ہانی ہانی ڈیو لائک جو ہے لیکویڈ یہاں پر نکالتا ہے آرگٹ ڈیزیز میں ٹھیک اور آرگٹ ایک پرکار کا ٹوکسک ہے جہر ہے اس کا بادرہ کا اس لیے اس کو آرگٹ ڈیزیز بولا جاتا ہے پھر فیوزیرم ویلٹ کی بات کرتے ہیں فیوزیرم ویلٹ آف گرام ٹھیک ہے فیوزیرم ویلٹ آف گرام فیوزیرم ویلٹ آف گرام جو ہے بچہ اس کو کیا بولو گے آپ فیوزیرم آکسیسپرم فیوزیرم آکسیسپرم اور یہ آ جائے گی سائسیری چنے کا ہے تو سائسیری باقی یہ تو سب میں لگے گا فیوزیرم ویلٹ کس میں لگتا ہے آپ کا پیجن پی میں بھی لگتا ہے تو اس میں اوڑا م آ جائے گا ٹھیک ہے اور یہ جو بچہ سائل بولن ہے تو یاد رکھنا جتنے بھی فیوزیرم ہے جتنے بھی ویلٹ ہے وہ سارے کے سارے سائل بولن ہے اب اس میں اپنا کومن سینس اپنا دماغ بھی لگا لینا کبھی کبھی جیسے ہم نے پڑا لوج اسمٹ ویٹ کا تو وہ بھی انٹرنل ہی ہے اور لوج اسمٹ اپنے بالے کا پڑا تو وہ بھی انٹرنل ہی ہے تو اگر مال لو فیوزیرم ویلٹ here prz gatheringằ ہے وہ سویل بولن ہے تو فیوزیرم اب لو پیجن پی پی کا پچھ لے تو وہ بھی سویل بولن ہوگا جتنے بھی ویلٹ ہوں گے وہ سویل بولن نہیں ہوں گے چلیے سید نے سویل بولن، ایک اسکوچیٹا اسکوچیٹا lid اسکوچیٹا بلائٹ اسکوچیٹا بلائٹ اسکوچیٹا بلائٹ جو ہے بچہ اسکا نام کیا ہے اسکوچیٹا rapey ری بھی ٹھیک ہے یہ جو ہے سیڈن سویل بون دونوں ہیں یہ سیڈ اور سویل بون دونوں ہیں ٹھیک ہے اس میں آورو دی کس میں یوز کر دیں آورو دی ریشٹین ویرائیٹی ٹھیک چلی اور پھر گرام اسمت آف سورگم گرام اسمت آف سورگم گرام اسمت آف سورگم یہ کس ٹائپ کی ڈیجز ہے گرام اسمت آف سورگم بچہ یہ ہے اس پہ سیلو تھسیا سورگی نام کی ہے اس کا اس پہ سیلو تھسیا سورگی یہ ایکسٹرنلی سیڈ بون ہے ایکسٹرنلی سیڈ بون ڈیجز ہے ٹھیک ہے اب مطلب ایک پرکار کا یہ کورڈ اسمت ہے ٹھیک ہے گرین اسمت جو ایکسٹرنلی سیڈ بون ہے کلیر ہے جیسے فیجرم ویلٹ ارر کا جائے گا میں نے بتا دیا فیجرم ویلٹ ارر آ جائے گا تو وہ بھی سولپن ہو جائے گا ٹھیک تو اسی طریقے سے اور کچھ ہے اس میں تو میں دیکھ لیتا ہوں تو لگ بک یہ ایمپورٹنٹ ایمپورٹنٹ چیزیں میں نے آپ کو یہاں پر بتا دی ہے اور یہ جتنا بھی چارٹ میرے پاس بنا ہوا ہے یہ چارٹ میں آپ کو بھیج دوں گا یہ چارٹ میں آپ کو پیڈی ایپ بنا کر یا اس کے ایمیج فارمیٹ میں آپ کو بھیج دوں گا جو میرے پاس چارٹ بنا ہوا ہے تو یہ ایمپورٹنٹ ہے یہ چیزیں بہت پوچھی جاتی ہے کونسا انٹرنل سیڈ بون ہے کونسا سویل بون ہے کونسا یہ بون ہے ٹھیک ہے تو یہ دو چارٹ ہے جو امپورٹنٹ ہے یہ دو میں نے بتایا لگ بک کتنے ہو گئے یہ قوشنز آپ دیکھو گے ایک دو تین چار پانچ چھ سات آٹھ 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 دن سولہ لگ بک لگ بک سولہ کیونکہ آپ یہاں پہ پیجن پی کل ہوگے تو وہ بھی سوئل بون ہے تو سولہ قوشنز یہاں سے بنتے ہیں یہ بورنا کس ہے پھر کس کو کیا بولا جاتا ہے یہاں سے قوشن بن گئے اس کے کوزر رکھنس سے بن گئے یہ سارے چیز ہے ٹھیک ہے تو یہ بیسک چیزیں میں نے آپ کو بتا دی ہے جو امپورٹنٹ ہے اگزام پونٹ بیو سے ڈائرک کوشن یہاں سے بنتے ہیں اب ہم چلتے ہیں کہاں پر کلاسی پیکشن پر جو میں آپ کو بتا دیتا ہوں کہ یہاں سے کوشن کیا بنتے ہیں ٹھیک ہے کیا کوشن آپ کو یہاں سے پوچھے جاتے ہیں ٹھیک میں تھوڑا سا کالا دیکھوں گا آپ کو یہاں پہ ہے نا تو یہ تھوڑا سا ایڈجیس کر لینا کیونکہ میں آپ کو یہاں پر کالا دیکھنے والا ہوں چلیے تو یہ جو ہے نا بچہ یہ اب یہاں پہ سمجھئے کلاسی پیکشن ہو پلانٹ ڈیزیز یا کروپ ڈیزیز یہاں سے کوشن یہ موسٹ آئی ایم پی ہے موسٹ آئی ایم پی کر لینا یہ چاڑ بس آپ کو یاد کرنا ہے یہی سے آپ کے کوشن بنیں گے میں نے بتایا آپ کو کہ آپ کیسے ایڈنٹی پائی کرو گے کہ وہ بیکٹیریل ڈیزیز ہے یہاں پہ دیکھو جتنے بھی بیکٹریل ڈیزیز ہیں ان کے نام یہاں پہ دیکھو کیا ہے آپ کو اگرو بیکٹیریم ملے گا رائجو بیئم ملے گا جنتو موناس ملے گا سوڈو موناس ملے گا ایرونیا ملے گا اور سیرٹیا ملے گا جن بھی ڈیزیز کے آگے پہلا نام آپ کو یہ مل جائے مطلب وہ بیکٹیریل ڈیزیز ہے ٹھیک ہے وہ بیکٹیریل سے ہونے والی ڈیزیز ہے سمجھ گئے جہاں پر اگرو بیکٹیرم ریجویم جنثومناز سودومناز ایرونیا اور سیرٹیا مل جائے ٹھیک اب کون کونسی ہے یہاں پر یہ پورا چاٹ بنا ہوا ہے بوک میں بھی مل جائے گا آپ کو اور یہ یہاں پر بھی ہم نے ڈالا ہوا ہے اور اس میں دیکھو میں نے یہ آپ کی سویدہ کے لیے ویکٹرز یہاں پر بتا دیئے یہ سب کچھ یہاں پر لکھا ہوا بھی میں نے یہاں پر ڈال دیا ہے کہ کونسی سیڈ بون ہے کونسی سویل بون ہے میں نے الگ سے چاٹ بھی بنوایا آپ کو یہاں پر بھی یہ جتنے بھی ہے یہ ساری سب کونسی ہے بیکٹیریل ڈیزیز ہے یہ ساری بیکٹیریل ہے دیکھو یہاں پر جنثومناز آگے نام لکھا ہے مطلب یہ بیکٹیریل ڈیزیز ہے آپ کو رٹنے کی ضرورت نہیں جنثومناز مطلب بیکٹیریل ہے اب انگورال لیو سپورٹ یا بلیک آرم آب کارٹن یہ بیکٹیریل ڈیزیز ہے جنثومناز مالوے سیرم اس کا نام ہے مطلب اس کا کارک کونسا ہے جنثومناز مالوے سیرم یہ آپ کو یاد رکھنا ہے سیدھے بلیک روٹ اور کروسی فیری جنثومناز لگا ہوا ہے جنثومناز مطلب بیکٹیریل ہے اور خوتہ کس کے دوارا ہے کمپیسٹس کے دوارا یہ سیڈ اور سویل بون دونوں ہیں کچھ ایکسٹرہ یہاں مل جائیں گے دو چارٹ میں نے بنا دیئے اب جسے بلیک روٹ اور کروسی فیری کروسی فیری میں آپنا مسترڈ بھی آتا ہے آپ کا کیبیج بھی آتا ہے کوالیفار بھی آتا ہے تو وہ کونسی ڈیزز ہے سیڈ اور سویل بون والی ڈیزز ہے یہاں پر بھی آپ اس چارٹ میں اس کو جوڑ سکتے ہو آگے اس چارٹ میں اس کو آگے جوڑ سکتے ہو دیکھیں بیکٹریل لیپ بلائٹ اور رائز جنثومناز اورائی جی میں بتا چکا ہوں یہ اور یہ سیڈ بون ڈیزز ہوتی ہے ٹھیک بیکٹریل لیپ بلائٹ اور پرومگینٹ اب دیکھو پرومگینٹ ہے اب یہ بھی کیا ہے بیکٹریل لیپ بلائٹ ہیں یہ بھی بیکٹریل بلائٹ ہے تو صوبہ ایکس بات ہے یہ بھی सوری یہ سو ایل بن سے ہوگی یہاں پر تھوڑا سا چینزیں سے یاد رکھنا یہ بیکٹریل لیپ بلائٹ ہے اس لئے یہ ہوگا آپ کا سیڈ سے اور یہ بیکٹریل بلائٹ اور پرومگینٹ کی بات کر رہا یہ ہوگا سوئل بون سے تو کہیں کہیں exception آپ بات بھی ہے تو ان کو الگ سے اور الگ سے ٹک کر کے یاد کنا ایسا نہیں ہے کہ یہاں پر بھی بیکٹریل بلائٹ ہے یہاں بھی بیکٹریل بلائٹ ہے تو یہ سیٹ سے ہو رہا تو یہ بھی سیٹ سے ہوگا کہیں جگہ ایکسپشن ہے اگری کلچر میں بہت سارے ایکسپشنز ملیں گے تو اس کو الگ سے یاد کرنا سیٹرس کے انکرس دیکھو جنتو مناس سے ہو رہا ہے سیٹریس جنتو مناس لگا ہو مطلب بیکٹریہ ہے اب یہ انفیکٹیٹ پلانٹ کی وجہ سے ہوتا ہے فائر بلائٹ اوپ اپر اب یہ ایرونیا لگا ہے ایرونیا مطلب یہ بیکٹریل ڈیزیز ہے اور یہ فرسٹ ریپورٹڈ بیکٹریل ڈیزیز ہے اور اس کو کس نے تیجے بوریل نے کیا نام ہے اس کا تیجے بوریل اس نے اس کو کھو جاتا اپل اور پیر میں تیجے بوریل نے فائر بلائٹ اوپ اپل اور پیر کو فرسٹ جو ہے ریپورٹڈ بیکٹریل ڈیزیز ہے کوشن یہ پوچھا جاتا ہے کہ فرسٹ ریپورٹیڈ بیکٹریل ڈیزیس کون سی ہے تو ایرونیا ایمائلو اورا یا فائر بلائٹ آب ایپل کس نے کھو جا تھا تیجے بوریل نے کس نے ریپورٹ کیا تھا تیجے بوریل نے پھر سیٹرٹ ڈیزیس کی بات کرو تو یہ آ جائے گا کینڈی ڈیٹر سلیبری بیکٹر اب یہاں پر نام ہی آ رہا ہے بیکٹر آپ بولو گے سرما پر وہ کام نہیں کر رہا ہے پہلے اس کو ایمیلو کی نام سے جانا جاتا تھا مائیکل پلاس کے نام سے اب اس کو بیکٹیریا کے انتر رکھا گیا ہے نام ہی ہے لیبرو بیکٹر تو یہاں پر یہ جنتھو مناس اور سوڈو مناس والا کونسپٹ کام نہیں کر رہا تو یہاں پر بیکٹر لگا ہوا اس سے سمجھ جانا بیکٹیریا یہ پھیلتی ہے سیٹرس گریننگ ڈیزیس ہے سیٹرس گریننگ ڈیزیس کس کی وجہ سے پھیلتی ہے یہ پوچھا جاتا ہے سیلیٹس کی وجہ سے پھیلتی اس کا نام کیا ہے ڈائی فورینا سیٹری اس کی وجہ سے پھیلتی ایمپورٹنٹ ہے اور یہ ہم نے سیٹرس والے پارٹ میں بھی پل دیا ہے فروٹ کراپ کے اندر ریڈ اسٹیپ آف سگرکین ریڈ اسٹیپ آف سگرکین سوڈو مناس ٹھیک ہے ریبرینینز کی دوارہ ہوتا ہے ریٹوننگ اسٹین ڈیزیس جو ہے کلیو بیکٹر جائلی اب یہاں پہ بھی بیکٹر لگا ہوا ہے بیکٹرومائسیس سب بیکٹریاں والی ہیں ٹھیک ہے جس میں مائسیس بھی مل جائے تو یہ بھی بیکٹریاں والی ہیں یہ سوئل بورن ہے بچہ ٹھیک سوپ روٹ آف کیروٹ ایروینیا دیکھو آ گیا یہاں پہ ایروینیا ہے تو بیکٹریا کی ہے یلو وائن آف ککربیٹس یہ سیراتا آ گیا تو یہ ٹرسمنٹر کس کے وجہ سے ہوتی اس کے بکس ہے تو جن بھی نام کے پیچھے سوڈو موناز جونتھو موناز ایروینیا سے یہ مل جائے مطلب بیکٹر والی اور ان کو یاد کر لینا رٹ لینا ڈائرٹ کوشنیا سے پوچھا جاتا ہے کیا کی کلیو بیکٹر جائلیس بیکٹریاں کے دوارہ ہونے والی ڈیزز کون سی ہے ٹھیک ہے کون سا پوچھا گیا تھا میں یہ بھی بتاؤں گا آپ کو یہ آگیا آپ فائٹو پلازما والی فائٹو پلازما جس کو پہلے مائکو پلازما بولا جاتا تھا اس سے ہونے والی ڈیزز کون سی ہے پہلی ڈیزز سوگرکین اور یہ پوچھی ہوئی ہے آر ایو میں آر ایو دوزار اکیس میں جو پہلے اگزام ہوئی تھی اس میں یہ پوچھی ہوئی ہے جس کا انصر بیابم نے گلت لیا تھا ٹھیک ہے جس کا انصر بیابم نے گلت لیا تھا سوگرکین جو ہے سوگرکین کی جو گراسی سوٹ ڈیززز ہے بچہ یہ فیلتی ہے ایفیڈ کے دوارا کس کے دوارا فیلتی ہے ایفیڈ کے دوارا لیکن یہ ڈیزز کون سی ہے فائٹو پلازما ڈیززز ہے یہ کوشن پوچھا تھا سوگرکین کی جو گراسی سوٹ ڈیززز ہے وہ کون سی ڈیزز ہے بیکٹریل ڈیزز ہے یا فائٹو پلازما ڈیزز ہے یا وائرل ڈیزز ہے تو وہ فائٹو پلازما ڈیزز ہے اگر آپ سے پوچھا جائے سیسٹس فائسٹس کے دوارہ یہ فیلتی ہے لیکن بیماری کون سی ہے فائٹو پلاجما والی سیسم کی جو آپ کی فلویڈی ڈیزیز ہے سیسم میں فلویڈی یہ فائٹو پلاجما والی ڈیزیز ہے لیکن فیلتی کسی ہے اور سیریا ایبلنگ سنگٹس کے دوارہ لیف ہاپر اور بچہ لیف ہاپر اپشن میں نہ ہو ٹھیک ہے کئی جگہ اس میں لیف ہاپر اپشن میں نہ ہو تو پھر جیسیٹ لگانا لیف ہاپر اپشن میں نہ ہو تو پھر جیسیٹ لگانا سمجھ گئے اس کے لیے پوٹیٹو پرپل لوٹ سوری پوٹیٹو ٹوپ رول ٹوپ سے جو ہے رول ہو جائے گی لیپس یہ بھی لیف ہاپر کے دوارہ ہوتا ایک چیز گارڈ بات لوں یہاں پہ کہ جتنی بھی فائٹو پلاجما والی ڈیزیز ہے وہ سب کی سب لیف ہاپر سے ہوتی ہے ایک سیپٹ ایک جو ہے ایفیٹ کے دوارہ ہوتی ہے وہ کونسی ہے باقی سب آپ کو کہہ ملے گی لیف ہاپر سے سینڈل چھوڑ دو یہ کس کی دوارہ گرین لیف ہاپر کے دوارہ فیلتی ہے تو ایک ایفیٹ کے دوارہ ہوتی ہے اور یہ ہی ایمپورڈنٹ ہے اور یہ آریو کی اگزام میں پوچھے ہوئی ہے اسی چارٹ سے کوشن بنا تھا ٹھیک ہے اب وائرس جیز کون کونسی ہے دیکھو یہ ساری وائرس والی آگئے ٹھیک یہ ساری وائرل جیز سے ویٹ اسٹرک موجہ کو ویٹ تو یہ مائٹ کے دوارہ فیلتی ہے مائٹ کا نام کیا ہے ایسے ایریا ٹولیپی میج موجہ کی بات کرو تو یہ سورگم بک کے دوارہ فیلتی ہے ٹھیک ہے پیرگرینیس میڈیز کا نام ہے رائس ٹنگرو وائرس آپ کو پتا ہے گرین لیف ہاپر کے دوارہ فیلتا ہے رائس گراسی اسٹنڈ یہ براؤن پلانٹ ہاپر کے دوارہ پڑتا ہے یہ ہم نے انٹومالوجی میں پڑھا ہے گراؤن روسیٹ وائرس یہ ایمپورٹنٹ ہے گراؤن روسیٹ وائرس یہ ایفیٹ کے دوارہ فیلتا ہے ٹھیک ہے گراؤن نٹ بڑھ نیکروسیس چلی بچہ کہا تھے آپان گراؤن نٹ میں جو بڑھ نیکروسیس ہے اس کے بارے میں بات کر رہے تھے بڑھ نیکروسیس اور گراؤن نٹ تو یہ بڑھ نیکروسیس نیکروسیس کا مطلب ہوتا ہے پتی پوری طریقے سے ڈرائے ہو جانا مر جانا پہ دے گا یہ تھریپس کے دوارہ ہوتا ہے اور تھریپس کا نام کیا ہے فرینکلی نیلا سکولٹیج پیزن پی جو ایسٹریلیٹی موجیک وائرس ہوتا ہے مطلب ایسٹریلیٹی موجیک وائرس ڈیزز ہے پیزن پی کی ایرر کی یہ مائٹ کی دوارہ فیلتی ہے ایسے ایسے ایریا کیے جانی تو یہ آپ کو یاد کرنا ہے ڈائریکٹ کوشن آپ سے پوچھے گا کہ ٹومیٹو میں لیف کر لہو ہوتا ہے وہ کس کے دوارہ ہوتا ہے وائٹ فلائی سے چیلی میں لیف کر لہو ہوتا ہے جو وائٹ فلائی سے وہ تھریپس دونوں سے ہوتا ہے ٹھیک ہے وائٹ فلائٹ اور تھریپس دونوں سے ہوتا ہے ٹھیک ہے یہ دھیان رکھنا یہ دونوں سے ہوتا ہے جنرلی تھریپس اس کو کنسیڈر کیا جاتا ہے ہے نا پر دونوں سے ہوتا ہے لیف موجیک جو ہے وہ وائٹ فلائی سے ہوتا ہے چیلی موجیک وائٹ فلائی سے ہوتا ہے کمپیوز نہیں ہونا بانانا بنچیٹو پھٹیٹو پھٹیٹ جو ان کو دھیان میں رکھنا گھر کچھ ایک سپس سے ہو گیا مینگو مال فورمیشن یہ بڈ مائٹ سے ہوتا ہے ایس ایریا مینجی فیری کے دوارہ یہ فیلتا ہے تو یہاں اس چارٹ سے جو میں نے بتایا ابھی یہ تین دو تین چارٹ ہو گئے ڈائریکٹ کوشن یہاں سے اگزام میں پوچھے گئے ہیں اس لئے اس کو اچھے سے یاد کر لینا جیسے رائس اوفرا ڈیزیز یہ ڈیٹی لیونکس انگیوستس نیمیٹر کے دوارہ ہوتی ہے وائٹ ارکوکل جو ہے ڈیٹی سائز یہ موسٹ ایمپورٹنٹ ہے ٹھیک ہے یہ موسٹ ایمپورٹن ہے ڈیٹی سائز وائٹ کا جو ارکوکل ویڈ کا گہو کا جو ارکوکل ڈیز ہے وہ انگیونا ڈیز ہوتا ہے رائس کوٹن چیلی کوفی ٹی ان میں سب روٹ لیزن ڈیزیز ہوتی ہے جو پلیٹی لینچس اسپیسیس نیمیٹر کے دوارہ ہوتی ہے تو میں نے یہاں پر نیمیٹر والی جیز بھی رکھی ہے تاکہ کہیں سے بھی اگزام میں کوشن پوچھے آپ سے بنے کوفی کا جو ہے روٹ نوڈ ڈیزیز ہے یہ میلائی ڈوگائنی ایکزی گوا سے ہوتا ہے بانانا رائس و سٹرس کا پلانٹ افیکٹڈ بائی براؤننگ نیمیٹر جس کو روڈفولس سیمیلیس نام ہے بانانا رائس سٹرس میں پلانٹ افیکٹڈ براؤننگ نیمیٹر تو وہ ہٹروپ دیرا روشٹو چین اینسیس روشٹو چین اینسیس کے دورہ ہوتا ہے تو یہ نیمیٹر سے ہونے والی ڈیزیز ہے ڈائیٹ آپ سے پوچھ لے گا افرا ڈیزیز کس کے دورہ ہوتی ہے تو یا تو نیمیٹر اپشن میں ہوگا یا پھر اس نیمیٹر کا نام ہوگا کلیر ہے یہ دھیان رکھنا ٹھیک چلیے اب یہاں پر بات کرتے ہیں میں نے آپ سے بیکٹریل ڈیز بتا دی آپ کو وائرس والی ڈیز بتا دی نیمیٹر والی ڈیز بجاتی اس کے علاوہ جو بھی ڈیزیز آپ کو دیکھ جائے ان تین چارٹ کے علاوہ وہ فنگل ڈیزیز ہوگی کونسی ہوگی فنگل ڈیزیز فنگل کے ایکزامپل اس کے میں بتا دیتا ہوں جیسے رسٹ والی جتنی بھی رسٹ ہے جتنی بھی آپ کی سمٹ ہے ٹھیک ہے جتنی بھی رسٹ ہے دونی ملڈیو ہے پاوڈری ملڈیو ہے ٹھیک ہے یہ ساری کس کے دوارا ہوتی ہے فنگس کے دوارا یہ ساری کس کی ہے فنگل ڈیزیز ہے ٹھیک ہے یہ یاد رکھنا جس میں بھی آپ کو مل جائے کیا اپنا پاوڈری ملڈیو ڈاونی ملڈیو رسٹ اور اسمٹ یہ ڈیریکٹ ہے ان میں کچھ بھی چینجز نہیں ہے کچھ بلائٹ ہے جو بیکٹریہ سے بھی ہوتی ہے اور اس سے فنگل سے بھی ہوتی ہے تو وہاں سمجھ لینا پاوڈری ملڈیو ڈاونی ملڈیو آپ کا اسمٹ ہو گیا رسٹ ہو گیا یہ ڈیریکٹ اپنی فنگل ڈیزیز ہے ان کو یاد رکھنا یہ میں بتا چکا ہوں آپ کو پاوڈری کلیریا اور آئی جی نام ہے اس کا کس کا بلاسٹ و پرائز کا اس کو روٹرنیک بھی بولتے ہیں اور اس کو ریچمنٹ ڈیزیز بھی بولتے ہیں یہ ہم ڈسکس کر چکے ہیں بتانے کی ضرورت نہیں ہے اب اس میں میں جو ہے اس کے سیمٹم سے یہ آنکھ کے جیسے SYMPTOMS آپ کو دکھائی دیتے ہیں آنکھ کے جیسے آپ نے دیکھی ہوگی اس طرح سے آئی 78 dismantle डیجز Rept lay Rome roten neck or color rot 物 ملتے ہیں بلاکنگ یہ تینوں پر اپنٹ ہے جو میں نے رکھے ہیں یہاں پر ٹھیک ہے اس جیس کے اندر حالان کی سمٹم سے کوشن اب تک نہیں پوچھا گیا لیکن آپ کو پڑھنا ہے ٹھیک ہے مینجمنٹ کیسے کریں گے یہاں پر دیا ہوا ہے اب دیکھو جن تو مناس اورائیزی یہ بیکٹریل لیب لائٹ اس کو کریسک ڈیزیز بولتے ہیں کیونکہ یہ ارلی اسٹیزو پلانٹ گروتھ مطلب نرسری میں یہ لگتی ہے بس یہ دھیان رکھنا آپ کو مینجمنٹ دیکھو جتنی بھی بیکٹریہ والی ہے اس میں سب اسٹرپرومائیسیس بیکٹرومائیسیس اگرومائیسی اس طریقے کے آپ کو ٹریٹمنٹ دیکھیں گے ٹھیک ہے ہیلمنٹ اس پر اورائیزی بنگال فیمائن اس کے دوار ہوا تھا انیس سو ترہالیس میں اس کو پوارمنٹ ڈیز بولتے ہیں کیوں بولتے ہیں کیونکہ یہ پوٹاڈ ڈیفیسینسی سوہل میں سب سے زیادہ ہوتی ہے میں نے بولا جس میں نیوٹین کی کمی سے ہوتی ہے مطلب وہ غریب بات اور جس میں نیوٹین زیادہ ہونے کی وجہ سے ہوتی ہے وہ امیر ٹھیک تو بلاسٹو پرائز کو ریچمنٹ ڈیز بولتے ہیں یہ ان کے سیمٹمز ہو گئے ٹونگرو وائرس میں نے بولا رائز ٹونگرو وائرس جو فیلتا ہے کون فیلاتا ، اس کو پہلاتا ہے گرین ہوتی نہیں گے ٹونگڑا ڈیوٹین فیلتٹکس اس کا نام میک ہے یہ دو تار کے بال Wyatt اليس سے ہوتا ہے یہ موشٹ ڈی آنی وائرس ہوتا ہے یہ ہوتا ہے دونہ سو ہوتا ہے ڈینی 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 ڈ ہوجاتے اس کو وائیل لینے نے ریپورٹ کے دو نشاچت میں کا پر پنتنگر اترا کھڑ کے اندر کلیر ہے بس یہ یاد رکھنا ہے جنگ کتنا ڈوز دو گیاں پہ تو ڈوز یہاں پہ لکھا ہوئے اگر اسپری کر رہے ہو 5kg جنگ سلپیٹ پلس 2kg لائم پر ہیکٹیر آپ دے سکتے ہو 10 ڈیس انرسری میں 10 دن کے واسطہ میں اور جنگ سلپیٹ آپ دے سکتے ہو 5kg یوریا دو پر سے نین ایک ہزار لیٹر وارٹ یہ آپ کر سکتے ہو یہ ہم نے رائس کیس میں بھی پڑا ہوا ہے تو الگ سے دیکھنے کی ضرورت نہیں ہے بیکنی ڈیزیز فوٹ روٹ گیبنیرہ فوزی کرائی کے دوارا ہے جیپنیس نیجنز کورا سوہا نے ایڈنٹی فائی کیا تھا چارٹ میں بتا چکا ہوں پورا اس کے بارے میں اس کو فولی سیڈلنگ ڈیزیز بھی کہا جاتا ہے پان سکھ ڈیس آرڈر یہ ایک طرح کیا ہے رائس کا ڈیس آرڈر ہے کون سا پان سکھ ایکسیس جو وارٹ ہے ایکسیس جو وارٹ ہے تو اس کو ڈرین کر دو ٹھیک ہے زیادہ پانی اسکو نکال دو 여자F ontek ملک و 15 سے 20 kg پر ہیکٹیئر کی حساب سے کیا کرتے ہیں یہاں پر 15 سے 20 kg پر ہیکٹیئر کے حساب سے یہاں پر ammonium sulfate دیتے ہیں ٹھیک ہے امونیوم سلپیٹ یہاں پر دیتے ہیں امونیوم سلپیٹ اس میں ڈالتے ہیں کس ڈیزیز میں پان سکھ میں ٹھیک ہے فیزیولوجیکل ڈیسورڈر ہے رائز کا ایکسس بارٹر اگر ہے فیلڈ میں تو اس کو نکال دو پلس پندرہ سے بیس کے جیس میں امونیوم سلپیٹ ڈال دو ٹک یہ تکھا ہے امونیوم سلپیٹ اسے یہاں پر ٹیٹمنٹ کر سکتے ہیں پندرہ سے بیس کے جی پر ہیکٹیر سے ڈالتے ہیں اگر جو ہے مائنر ڈیس کونس کونسی ہے سیڈ بلائی میں بتا چکا ہوں یہ سویل بورڈ ہے رائز اکٹینیہ سولینائز فلائز سمیٹ کلی ویسپس اوریجی ہوتا ہے گراسی اسٹین اس میں بلاون پلانٹ ہاپر کی دوارہ فیلتا ہے یلو دور فائٹو پلازما کی دوارہ ہوتی اڈا بٹا ڈیس جو ہے ایفیلیس اوریجی کی دوارہ ہوتا یہ سارے آپ کو نام پتا ہونا چاہیے ٹھیک ہے اس کے بارہ ویٹ اب دیکھو ویٹ جو ہے رسٹ یہ فنگل ڈیس ہے میں نے بول چکا جہاں بھی بھی رسٹ آئے وہ فنگس ہے اب بچہ اس میں جو ہے رسٹ کے اوپر سب سے زیادہ جو کام کیا ہے وہ کس نے کیا تھا کیسی مہتا نے کیسی مہتا کو فادر آف رسٹ سائیکل بول سکتے ہیں یا فادر آف رسٹ منیجمنٹ ڈیسیز جو بھی بولو فادر آف رسٹ مینجمنٹ یا رسٹ کے رائپ سائیکل کی جو کام کیا تھا اس نے سب سے زیادہ کیسی مہتا نے کہا تھا تو رسٹ سنبندی تا کر سینٹیس پوچھا دیا تو کیسی مہتا ہی لگانا اب جو ویٹ پہ جو رسٹ ہوتے ہیں یہ اس میں پانچ سپور ہوتے ہیں کتنے ہوتے ہیں 5 سپور ہوتے ہیں کتنے ہوتے ہیں 5 سپور ہوتے ہیں یہ 5 بستورتے نام یاد سکتے ہیں اس کو پاؤ ٹی بی پاؤ ٹی بی سے یاد رکھ سکتے ہو پاؤ ٹی بی کا کیا مطلب ہے سمجھو پاؤ ٹی بی کا کیا مطلب ہے اسے سمجھا دیتا ہوں اس کو پاؤ ٹی بی کا کیا مطلب ہے ٹھیک ہے میں نے کیا بولا پاؤ ٹی بی کے نام سے اس کو آپ سمجھ سکتے ہو پاؤ ٹی بی پکنیم ایک ہوتا اس میں پکنیم ایسی ڈی ایم یوریڈیم تیلیم بی سی ڈی ایم یہ پانچ اس پور اس میں لگتے ہیں ٹھیک ہے ویٹ رسٹ میں اب بچہ جو یہ پانچ رسٹ ہے اس میں جو سرو کے جو ہے دو پکنیم اور ایسی ایم یہ لگتے ہیں ویٹ پہ مطلب ویٹ پلانٹ مطلب ڈائیکوڈ اس کا کیا ہے ڈائیکوڈ اس کا کیا ہے ہوسٹ اس میں دو طریقے کے ہوسٹ پر کام کرتا ہے یہ ہٹروسیس رسٹ جو ہوتا ہے ویٹ رسٹ جو کیا تھا ہٹروسیس نیچر کا ہوتا ہے کیا ہوتا ہے یہ ہٹروسیس نیچر کا ہوتا ہے ویٹ رسٹ جو ہوتا ہے ویٹ کے جو رسٹ ہوتے ہیں وہ ہٹروسیس نیچر کے ہوتے ہیں ویٹ رسٹ ہوتے ہیں مطلب ہوتا ہے کسی اپنی لائف سیکل دو ہوسٹ پر کمپلیٹ کرتے ہیں ایک تو ویٹ پلانٹ پر اپنی دل complete کرتے ہیں ایک جو ہے باربیڑی پوچھوں کو کمپلیٹ کرتے ہیں تو یہ इस کا primary host ہوتا ہے جلس کا primary host ہے اور یہ alternate host क learnt it is is Public 그런데 in ADL qust ہےCarIN OKA Farber is currently hu пойдem oh نتاہی ہسٹریشیس جسر کا ہوتا ہے کون سا ویڈ راست تو اس میں پانچ اسپور ہوتے ہیں کون سا پاؤو بیٹی کے نام سے یاد رکھ سکتے ہو پاؤو ٹی بی کے نام سے پنجاب ایکریکل سا یونیورسٹی یاد رکھ سکتے ہو ٹی بی تو پی سے پکنیم ایسے ایسیڈیم یو سے یوریڈیم تی سے ٹی لیم اور بی سے بیسیڈیم اس میں سو پکنیم ایسیڈیم جو ہے ویٹ ڈائی کورٹ مطلب اس پر اپنی لائپ سیکل گزارتے ہیں اور یہ باقی کے جو تین ہیں یہ باقی کے جی تین ہیں یہ جو ہے اپنی لائپ سیکل گزارتے ہیں یہ یہاں پر سمجھانے والی بات تھی اب کون کون سے یہ سمجھ لو کون کون سے بس زیادہ کچھ یاد نہیں کرنا براؤن لیپ اسپورٹ پرکشینیا ریکونڈیٹا کے نام سے جانا جاتا ہے براؤن یا لیپ اسپورٹ سیمٹمز نہ بھی پڑھو گے تو چلے گا کوئی دکت نہیں ہے کہاں کیا پوچھا جائے گا گزارتے ہو تو وہی بس آپ کو یاد رکھنا ہے پھر یلو اگر آپ کو اسٹیہ فارمیس کی نام ہے پکشینیا اسٹیہ فارمیس نورتھ ویشٹن پارٹ پر زیادہ اٹک کرتا ہے سب سے زیادہ جو دیمیجنگ ہے وہ یہی ہے یاد رکنا سب سے زیادہ دیمیجنگ موشٹ ڈیمیجنگ یہی ہے Whoo ڈیمیجنگ ہے یہ نورتھ ویشٹن پارٹ ڈیلو ویشٹ جوے پکشینیا غرمی نیatterی afterwards اس کو کلر ڈیزیز بھی بولتے ہیں ویڈ کی کلر ڈیزیز بھلے بولا لیکن یہ سب سے زیادہ خطرناک نہیں ہے براؤن لیپ اس پر سب سے زیادہ خطرناک ہے کیونکہ وہ پوری انڈیا کو کور کرتی ہے پھر یلو جو ہے وہ سپ نورتھ ویسٹن پارٹ کو کور کرتی ہے اور کلر ڈیزیز یہ ساؤ سینٹرل اسٹرل بکوز یہ لیٹ اپیرینس ٹھیک ہے باد میں آتی ہے باد میں آتی ہے اس لیے ڈیمیج کم کرتی ہے اس لیے اس کو اپن زیادہ خطرناک نہیں بول سکتے ٹھیک ہے چلیے بس اس کا منیجمنٹ دیکھ لینا کیا آپ کو کرنا اس کی منیجمنٹ میں لیٹ سوئنگ آوائیڈ کرنا ہے لیٹ شون کروپ مور ایکسپوزر تو رسٹ دیمیس ٹھیک ہے زیادہ لیٹ کروگے تو اس میں رسٹ کا اٹک ہوگا ایکسس نائٹرل آئیچن آپ نہیں دینا ہے آپ کو ہائی ڈوز او پوٹاس آپ کو یہاں پر دینا ہے تاکہ وہ رسٹ کی انفکشن کو کم کرتا ہے جینوب مین کو جیب آپ یوز کر سکتے ہو ٹھیک ہے ریسٹینس ویرائیٹی آپ یوز کر سکتے ہو تو منیجمنٹ اس کا ضرور دیکھ لینا کنال بند ہے نا میں بتا چکا ہوں نیو اوسے انڈی کا یا ٹیلیٹے انڈی اس کو بولتے ہیں سب سے پہلے میترا نے کنال میں اس کو ایڈنٹی فائی کیا تھا اس کو ویٹ کا کینسر بھی کہا جاتا ہے اور یہ سیڈ سوئل اور ایر بون تینوں پرکار کی ہے اور اس کو کوارنٹین ایمپورٹنٹ ڈیزیز بھی بولا جاتا ہے یہ مہتا چکا ہوں چاڑ کے اندر آپ کو ٹھیک سیمٹمز کیا ہے سیمٹمز اس کے ضرور پڑ لینا ہے نا سیمٹم اس کے ایمپورٹنٹ ہے ٹھیک ہے آئی ایمپی ہے اس کے سیمٹمز کیوں آئی ایمپی ہے دیکھو اس میں ایک تو آتی ہے فول اسمیل ٹھیک بلیک پاوڈر اس میں بن جاتا ہے سڑا ہوا بلیک پاوڈر جسے فول اسمیل آتی ہے ٹھیک اب جو فول اسمیل آتی ہے نا بچہ وہ کس کی وجہ سے آتی ہے دیکھو یہ فول اسمیل آ رہی پھر اس کا آٹا جو ہے وہ ڈارک کلر یہ بھی فول اسمیل دیتا ہے اور جو فلور ہوتا ہے آٹا ہوتا ہے وہ فیسی اسمیل دیتا ہے اور یہ فیسی اسمیل کس کی وجہ سے آتی ہے trimethyl amine کی وجہ سے یہ ایمپورٹنٹ ہے کہ جو کنال بند ہے اس میں جو black powder بن جاتا ہے اس میں جو fall smell of EC smell آتی ہے وہ کس chemical کی وجہ سے آتی ہے اس کی وجہ سے trimethyl amine کی وجہ سے آتی ہے یاد رکھنا اس کا کوئی management نہیں ہے کیونکہ یہ seed soil bone تینوں سے ہوتی ہے تو ایک ماتر solution ہے اس کا کیا آپ کو resistance variety گروہ کرنی پڑے گی ایک ماتر solution ہے اس کا لوگ سمارٹ internally seed bone ہے بتا چکا ہوں یہاں پر آپ کو کیا یاد رکھنا ہے یہاں پر آپ کو ایک ہی چیز یاد رکھنا ہے اس میں کیا بن جاتا ہے یہاں پر بھی shooty mold یا black powdery mask یہاں پر بنتا ہے یہ black powdery mask بن جاتا ہے کس میں grain میں پورا grain جو ہے black color کا پورا powder میں کڑھڑ ہو جاتا ہے اس کا management important ہے لوجسمنٹ کا vita wax use کرتے ہیں اس کے اندر جو خرا پلانٹ ہے اس کو نکال کے فیق دو پھر solar heat treatment کرتے ہیں جو جیسی لوتھرا نے دیتی 1931 میں hot water treatment کرتے ہیں جو جنسن نے دیتی 808 میں یہ میں نے fungicide کے اندر بھی آپ کو پڑھا دیا ہے ٹھیک powdery milieu ericp gramini ٹھیک اب powdery milieu ericp gramini ttc اس میں sulfur dusting یاد رکھنا جب بھی آپ کو powdery milieu پوچھے تو وہاں پر control کرنے کے لیے sulfur dusting کی بات ہوگی ٹھیک ہے tundo virus yellow اور disease جو ہے corinobacterium ttc پلس anguna ttc یہاں سے کوشش نہیں بنتا ہے پاکی other disease کون کونسی یہ دیکھ لینا flag smed بھی ہوتا ہے hill band بھی ہوتا ہے urcocle یہ پوچھا جا سکتا ہے urcocle molia disease یہ اس میں بھی لگتی ہے اور barlion میں بھی لگتی ہے hitrodera even cyst pneumonia کے دوارہ ہوتی یہ کوششن پوچھا جاتا ہے ٹھیک mayge کے اندر آجاؤ white butt of mayge white butt آپ کو پتا ہے کس کی وجہ سواتا ہے jink کی کمی سے ہوتا ہے یاد رکھنا ٹھیک ہے major disease jink کی کمی سے ہوتی ہے white butt direct question پوچھا جاتا ہے اور یہ میج کے اندر بھی پڑھا ہے میج کروپ کے اندر بھی پڑھا ہے تو بہت ساری چیزیں انٹرمو اور pathology جو ہم نے کروپ کے ساتھ بھی ڈسکس کی ہے clear ہے تو jink apply کرنا پڑے 20 سے 25 جی پر چارکل روڈ جو ہے micro femina facioli کے دوارہ ہوتا ہے ہے نا اب اس میں management وغیرہ دیکھنے کی ضرورت نہیں ہے کچھ کے direct آپ کو نام یاد رکھنا ہے بیکٹریل اسٹاک آپ کو یاد کرنے کی ضرورت نہیں ہے head smet head smet smet spelothika raliana نام ہے grain smet spelothisia sorgi اور یہ کونسی externally seed born ڈیزیز ہے یہ بتا چکا ہوں externally ڈاؤنی میلیو ڈاؤنی میلیو جو بادرہ کی ایمپورٹن ہے یاد رکھنا اس کو گرینار بھی بولتے گرینار کا مطلب ہوتا ہے ایک لیفی لائک سٹیکچر یہاں پر بن جاتا ہے بادرہ کے اندر ٹھیک ہے فنگل ڈیزیز میرے بول چکا پاوڈری میلیو ہو ڈاؤنی میلی ہو بلاسٹ ہو یہ سب فنگل ڈیز ہے ٹھیک باقی یہاں پر ارگٹ اس کو ضرور پڑھنا یہ ارگٹ بادرہ ہے اب دیان رکھنا یہاں پر ہوتا ہے ہنی ڈیو لائک سبسٹینس نکلتا ہے ٹھیک ہے اور یہ ایک پرکار کا ٹوکس ہے یاد ہوتا ہے جو ہے ایک سیڈ بون ڈیز ہے ٹھیک ہے میں نے بولا 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 جو ہے وہ سیڈ بون ہے ٹھیک پھر یہ سیڈ بون ہے یہ سم اس کا ٹریٹمنٹ بھی سیم کیسے ہوگا ہوگا ٹھیک پاؤڑری ملیو سیم ٹریٹمنٹ گرام میں میں بتا چکاہم دیکھ سکتے ہو تو اس طریقے سے ہی آپ کو سارا پڑھنا ہے اس کو مینجمنٹ کیا ہے آپ سے یہ کوشن پوچھا جاتا ہے یہاں پر گرام کی بیلڈر میں کیس کی ریشتنس بیرائیٹی کون سید آپ پتا ہے عوردی جو ہے عوردی جو ہے یہ ریشتنس بیرائیٹی یہ کی ریشتنس بیرائیٹ کی ریشتنس بیرائیٹ دورہ ہوتا ہے سیس ریشتنس بیرائیٹ یہ بیرائیٹ بھو سیم کنڈیشن سیم چیز ہوگی جو گرام میں ہوئی ہے ٹھیک ہے اس ٹلی ٹی ٹی موزر میں بتا چکا ہوں یہ آپ کا سی ہے نا ویکٹر چھوڑ دو چلے گا یلو ون مجھ وائٹ فلائز کی دورہ فیلتا ہے ٹھیک منیجمنٹ کیا ہے جو افیکٹ پلانٹ ہے اس کو نکال کے فیق دو انتھریک نوز ہوتا ہے جس پلوٹ بلائٹ بولتے ہیں چار کوڑ ہوتا ہے ریشتو بٹاٹی کولا سی بلیسٹر ہوتا جس کو بولتے ہیں ٹھیک ہے بلائٹ بیسٹر دورہ ہوتا ہے جنرل آپ کو سار کے کوز ہو جنرل ہوتا ہے بچہ اب یہاں جو بھی ہے میں سار آپ بتا چکا ہوں اس میں ڈائریکٹ نام پوچھا جاتا ہے جو ہے گراؤ نٹ کی ہے دو پرکار کی ہوتی سرکوب سورا ارچی ڈی کولا جو ارلی سپورٹ ہے اور سرکوب سورا پرسو نٹ اب یہ لیٹ ہے اب یاد کیسے کروگے دونوں کون سی ارلی کون سی لیٹ ہے پرسو نٹ پرسو مطلب آج کی بات ہوتی لیٹ تو یہ لیٹ والا ہو جائے گا سرکوب سورا پرسو مطلب آج ارجنٹ تو یہ ارلی ہو جائے اس طریقے سے آپ یاد رکھ سکتے ہو بچ باقی آپ کو پڑھ نٹ میرے پڑھ لائے کچھ نہیں ہے کس دورہ ہوتا ہے یہ بھی یاد کر لینا سگر کین کی گرا سوٹ یہ مائی پڑھ چکے چاڑ پڑھ چکے یہاں پر کارٹن میں آپ کو یہ فیوزرم یہ بھی بتا چکا ہوں ملی نیفورمی یا میلے سیرم کی دوارہ ہوتا ہے یہ تیراغ بیڑبال opening فیزیولوجی کا ڈیسوڈر ہے ٹھیک ہے یہ سب آپ پڑھ 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 اس میں مجھے پڑھ پڑھ سب کچھ پڑھ جو میں نے ایمپورٹن آپ کو کلاسیپکیشن چارٹ بٹا ہے وہ اچھے سے کر لینا اور جو میں نے چارٹ بنوا ہے یہ چارٹ یہ چارٹ اس کو اچھے سے کر لینا بس یہ آپ کا کام یا پیتھولوجی کام ہو جائے گا اتنا ڈیٹیل میں پڑھ نہیں ہے بس دو چارٹ پڑھ لینا اور کلاسیپکیشن والا ان کو رٹل لینا کوشن آپ سے بن جائیں اور جس کا پڑھا ہوا ہے جو پڑھنا چاہتا تو ڈیٹیل میں پیڈی اپ سامنے ڈیسکس کی اس کو پڑھ لینا اس کو پڑھانے کا مجھے لگتا کوئی سینسور ڈیتنا ٹائم ہے ایک ایک ڈیسکس کافی ڈیگرامیٹک اور سب کی پرفیک اسٹیج بگر سب کچھ بتاتا تو پھر کبھی جیسے میں اے اے ایک پورا ڈیٹیل میں چیر فار کر کر لیکن اب ہمارے پاس ٹائم نہیں جیتنا ہمارے کام 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 دنا ڈیسکس کال لیجئے ٹھیک ہے تو یہ آپ کا پیتھولوجی کمپلیٹ ہوتا ہے thank you very much ملتے ہیں next lecture میں جیہ ملتے ہیں